شیطان کی پاور اللہ نے زیادہ رکھی ہے اللہ تعالی نے اس کو علل اعلان زیادہ پاورز دی ہے کہ اللہ تعالی کہہ رہا ہے اس کو بہکاؤ جا کے اس کے خون میں داخل ہو کر لیکن اللہ نے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے اس پہ تم کچھ نہیں کر سکو گے شیطان بہت طاقتور ہے اگر آپ کے پاس اللہ کی طاقت نہیں اللہ کی پناہ نہیں آپ بہت کمزور ہیں اور وہ بہت طاقتور ہے قرآن ہے بہت طاقتور ہے there shouldn't be any impurity so that is why کہ ذہن سے بھی شیطان کو دور رکھیں جسم سے بھی نجاستوں کو دور رکھیں اسی لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم last one is شیطان کی پاور اللہ نے زیادہ رکھی ہے اللہ تعالی نے اس کو علل اعلان زیادہ پاورز دی ہے کہ اللہ تعالی کہہ رہا ہے اس کو بہکاؤ جا کے اس کے خون میں داخل ہو کر اس کی سواری کے اندر داخل ہو کر اس کے مال کے اندر داخل ہو کر اس کی فیملی کے اندر داخل ہو کر اس کو ورغلا ہو اس کو بہکاؤ لیکن اللہ نے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے اس پہ تم کچھ نہیں کر سکو گے شیطان بہت طاقتور ہے لیکن اس کا پلان بڑا کمزور ہے اگر آپ کے پاس تعوض کی نعمت ہے اگر آپ اللہ کے ساتھ ہیں اگر آپ نے اللہ کی پناہ لی ہے he is of no value بلکہ جب ازان دی جاتی ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے شیطان وہاں تک بھاگتا ہے جہاں تک ازان کی آواز جاتی ہے اتنا ڈرتا ہے وہ اتنی حیبت اس کی ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس اللہ نہیں شیطان بہت بڑا ہے پھر اگر آپ کے پاس اللہ کی طاقت نہیں اللہ کی پناہ نہیں آپ بہت کمزور ہیں اور وہ بہت طاقتور ہیں so this is why شروع میں اللہ تعالیٰ نے استعاذہ رکھا تعوز رکھا تاکہ ہم شیطان سے جو ہے بچ سکیں